کوٹ میں دو ساگی بہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی لڑکی کے پرجنوں کا عروف ہے کہ مزفر کر نگر کے رہنے والے مسلم لڑکوں نے لڑکیوں کو بہلا پسلا کر بھگانے کی کوشش کی لڑکے نے اپنا نام گڑڈو بتایا تھا مگر لوگوں کو جیسے ہی اس کی بھنک لگی پکڑ لیا گیا اور پولس کے حوالے کیا گیا اتر کاشی زلے میں دس دن کے بھیتر یہ دوسرا معابلہ ہے جس سے لوگوں میں آکروش ہے اتر کھنڈ میں بڑھ رہے لب جیہاد کے معابلوں کو لے کر میٹنگ بلائی گئی ہے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے سچوالے میں میٹنگ بلائی ہے بیٹھک میں شاسن کے ورشت ادھکاری اور ڈی جی پی موجود ہیں اتر کھنڈ کے کئی علاقوں میں لب جیہاد کے معابلے سامنے آئے ہیں اور اس کو لے کر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے ایک امرجنسی میٹنگ بلائی ہے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے سچوالے میں میٹنگ بلائی ہے جس میں شاسن کے ورشت ادھکاری موجود ہیں ڈی جی پی موجود ہیں اتر کھنڈ کے کئی علاقوں میں جس طریقے سے لب جیہاد کے معابلے سامنے آئے ہیں لگاتار سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد اب مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے ایک آپاد بیٹھک بلائی ہے اور اس وقت سچوالے میں بیٹھک چل رہی ہے جو بھی اس پرکار کے اسندھکد لوگ اور جو کہی نہ کہی کسی پرکار سے سندھے پیدا کرتے ہیں ان کے لئے یہاں پر ویڈیفیکیشن ڈرائی تیجی سے چلائی جا رہی ہے ایک بار چلائی گئی پھر سے دوبارہ چلائی جا رہی ہے اور سارے ویڈیفیکیشن کیے جا رہے ہیں کوئی بھی اگر سندیج پایا جاتا ہے سندیج اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی پوری جانت ہوگی اور جانت میں کہیں بھی پایا جانے پر سکت کاروائی بھی ہوگی اسی پرکار سے جو لب جہاد کے جو معاملے آئے ہیں اس پر بھی ہم نے سکتی سے جو ہے اس کی جانت سکتی سے اس پر کاروائی اس کے لئے پہلے ہی کہا ہے تو آپ نے مکہ مندری کو سنا سیدھے رکھ کرتے ہیں دیرہ دون کا بارش ہے کہ وینود ہمارے ساتھ جڑ گئے وینود جس طریقے سے ایک کے بعد ایک لگاتار معاملے سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ لب جہاد کا معاملہ ہو پھر چاہے وہ لینڈ جہاد کی بات ہوئی جس پر کاروائی چل رہی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ اچانک سے جو معاملوں میں بڑھتری ہوئی ہے کیا کسی بڑے ایکشن کی تیاری ہے جو میٹنگ چل رہی ہے بلکل دیکھیں مکہ مندری کوسکر سنگھ دھامی کی ادھیاکستہ میں بڑی بیٹھک آج لب جہاد کے مسئلوں کو لے کر شروع ہو گئی ہے اور اس میں خاص طور پر اگر بات کرے تو اتراکھنڈ کے ڈی جی پی، اشوک کمار، انٹیلیجنس ویبھاک کے تمام آدھیکاری اور شاشن کے ورشت آدھیکاری اس بیٹھک میں شامل ہے اور اب دیس سابطور پر یہ کہنا دیکھئے جلد باجی بھی نہیں ہے کہ یہ لگاتار 12 دن کا سمیہ ہو گیا ہے اور 12 دن کے سمیہ میں قریب 6 لب جہاد کے قصے اتراکھنڈ کے الگ لگ چھتروں سے سامنے آئے ہیں حریدوار ہو، گوچر ہو، پورولہ ہو، وکاس نگر ہو تمام چھتروں سے لب جہاد کے ماملے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر آج مکہ مندری پوسکر سنگھ دھامی نے ہائی لیول کی بیٹھک بولائی ہے اور سچیوالے میں مکہ مندری پوسکر سنگھ دھامی تمام ادھیکاریوں کے ساتھ میں باتچیت کر رہے ہیں اور ایک چھنوٹی لینڈ جہاد تھی لینڈ جہاد پر بھی راجے سرکار کے طرف سے ابھیان چلایا جا رہا ہے ایک سب سے بڑی چھنوٹی اس وقت اگر کوئی کچھ ہے تو وہ لب جہاد کے جو مسئلے لگاتار پرتی دن رو جا رہے ہیں وہ ہے اور خاص طور پر اگر بات کریں تو تمام الگلگ چھتروں سے جس طرح سے لب جہاد کے ماملے سامنے آ رہے ہیں تھانوں میں بوال چل رہا ہے ویروت پردرشن چل رہے ہیں لون آرڈر کی دکتیں بڑھ سکتی ہیں اس لیے تمام پولیس کے ادھیکاریوں کے ساتھ میں مکہ منتری بیٹھک کر رہے ہیں شاشن کے افسر اس بیٹھک میں موجود ہے آپ دیکھئے سیدھی تصویریں یہ سچی والے کی ہیں جہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں تمام ادھیکاری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں مکہ منتری کے فلیٹ ہے اور تمام ادھیکاریوں کے ساتھ میں مکہ منتری باتچیت کر رہے ہیں اور اگر سب سے میٹھکونڈ بات اگر بتائیں تو کل ملا کر جس طریقے سے ماملے آئیں اس کے بعد سرکار بھی ایکشن میں بڑی بیٹھک چل رہی ہے اترہ کھنڈ میں بڑھ رہے ہیں لف جیہات کے ماملوں کو لے کر میٹنگ ہو رہی ہے اور مکہ منتری نے یہ میٹنگ بلائی ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بڑی خبر دیرہ دون سے بال سنرکشن آئیو کے ادھیکش کا واتس اپ چیٹ وائرل ہو رہا ہے ہندو تکی رکشہ کے لیے اکیس ہزار کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ شہرسوت بھارت ٹرسٹ گروپ میں سندرکشن سے ڈیمانڈ کی گئی بال سنرکشن آئیو کے ادھیکشن ڈاکٹر گیتا کھننا اور ان کا یہ واتس اپ ویڈیو وائرل واتس اپ کا چیٹ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے پنکج ہمارے ساتھ لوگے ہیں پنکج کیا ہے اس وائرل چیٹ میں اور کس لیے ماغا گیا ہے کس سے ماغا گیا ہے پیسہ یہ وائرل چیٹ وائرل ہو رہا ہے اس کی حالکہ ہم پوچھتی نہیں کرتے لیکن اس میں جو پیسوں کے ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ساسوات بھارت ٹرسٹ کے کچھ لوگ ہیں جو گروپ بناوا ہے ان سے کی گئی ہے اس میں چیٹ میں صاف لکھایا ہے ہندو دھرم کی رکشہ کے لیے ساسوات بھارت ٹرسٹ بنایا گیا ہے سبھی سمبانی سدستے اس میں اکیس ہزار روپے مجھے بھیجنی کرپا کریں آکاؤنٹ میں سیدھے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا سکرن سوٹ بھی کر کے مجھے بھیجیں تو اس طرح کی چیزیں اس میں پوری طرح سے کی گئی ہیں تو یہ ایک چیٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں بھارت ہندو دھرم کی رکشہ کے لیے اکیس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے حالکہ یہ کس روپ میں مانگ گئے ہیں مقصد ہے کس طرح سے وہ اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں یہ ابھی ٹکہ جانکاری نہیں ہوئی ہے میرے دوارہ انہیں فون کیا گیا تھا جو آئیو کی ادھیاک سہر بیتا خانہ انہوں نے فون ریسیم نہیں کیا لیکن جو چیٹ وائرل ہو رہا ہے اس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھاچپا کے جو سمیدھانک پڑوں پر آئیوگوں میں ادھیاک بیٹھے ہیں وہ ٹرش بنا کر ہندو دھرم کی رکشہ کیلئے درکل یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہندو دھرم کی رکشہ کے لئے پیسوں کی ضرورت کیا ہے اور کیوں یہ ماغا گیا اور اس کے بعد کیا کھلاسے ہوتے ہیں شکریہ پنگجاب کا اتراکھنڈ میں سرکاری زمین پر بنے دھارمی کسطلوں کو توڑنے کی کاروائی جاری ہے اور اسی کڑی میں ردرپور میں کاروائی ہوئی کچھا میں سرکاری زمین پر بنی مدار کو خود مدار سنچال کو نہیں توڑ دیا ہے پرشاسن کا کہنا ہے کہ پی ڈی 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 اور ریلوے کے زمین پر اتکرمڈ کرنے والوں کو نوٹیس جاری کیے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے خودی سرکاری زمین سے قبضہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو دیکھیں پی ڈی 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 کے زمین پر مزار بنائی گئے تھی حالکہ یہاں پر سنچالک نے خودی اسے گرا دیا ریلوے کے دوارہ نوٹیسز دیے گئے ہیں اس میں اتکرمڈ ابھیان چلایا گیا اور ہٹایا بھی گیا ہے اس کے ساتھ ہی کتپے جو انفرسٹرکچر ہے وہ خود بھی لوگوں کے دوارہ اس کو ریموو کیا جا رہا ہے لیکن اس میں جو ابھیان چلا تو وہ بھی پی ڈی 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 اور ریلوے کے ابھیان پر چلا چالدھام یاترہ کو شروع ہوئے ڈیڑھ مہینے کا وقت ہو چکا ہے اس ڈیڑھ مہینے میں یاترہ پر آنے والے 127 یاتریوں کی الگ الگ کارنوں سے موت ہو چکی ہے حالکہ سرکاری آکڑے اس سے کہیں الگ ہیں کہا جا رہا ہے کہ زلان پرشاسن اور پیٹرن ویبھاغ اس پر موت کے آکڑے چھپا رہا ہے سواست منتری دھن سنگھ راوت بھی اس ماملے میں گولمو جواب دے رہے ہیں تو ڈیتھ ہوئی ہیں یہ سنستاگر ڈیتھ نہیں ہے ہمارے ہسپٹل میں کوئی آئی آئی آر وہاں پر ڈیتھ ہوئی ایسی کوئی نہیں ہے کسی کا ہارڈ ڈیٹیک ہو جائے تو الگ بھی سے ہو سکتا ہے لیکن یہ پہلی بار ہے کہ ہم نے تین درجن سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ائیر لیپٹ کرائی اور ان کی جانے بچائے ہیں یہ بھی ایک کا میں تتھیاپ کے سامنے رکھا بھاچپا کے ویدھائیق شیعلا رانی راوت نے کے دارنات دھام میں ویوستاؤں پر سوال اٹھائے کاؤگریسیز لے کر بھاچپا پر حملہ ور ہے تو ہی بھاچپا صفائی دی رہی اب تک کے سارے ریکارڈ ڈیاتا نے توڑے ہیں ہم نشی تروب سے کہہ ستے ہیں کہ چار دھامی آتری جو بیوستاؤں کی گئے ایک بہت ہی اچھی بیوستاؤں چل رہی ہے اور آدھنی مکھے انتری پرسکر سنگھ دھامی جی چار دھامی آتر سوال مرنٹنگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے آنکے آسٹھانے بیدھائک ایدانات جو بیدھائک ہیں انہوں نے اگر کوئی بیسے کہا ہے تو نشی تروب سے انہوں نے چیف سیکریکٹری راج کے ایسے سندو ساپ کو گیاپن دے رہی ہیں اور اس گیاپن میں کہہ رہی ہیں کہ کیدارناچ جی میں یاتریوں کے لیے ویوستاؤں درست کی جائیں اور اس ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر ویوستاؤں درست نہیں ہوئی تو میں مجبوری میں دھرنا دوں اس سے پورے راج میں چار دھام یاترہ میں جو کانگریس کا سٹینڈ ہے جو ویوستاؤں کے بارے میں کانگریس کا عروف ہے وہ اپنے آپ میں صحیح ثابت ہو رہا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ تریویندر کے بیان سے بھاچپا کی سوچ زاہیر ہو رہی ہے ادھر بھاچپا اسے لے کر تریویندر کا بچاو کرتی نظر آتی ہے ساتھ یا ہمسا کے مارک سے ان کے نیترطر میں دیش سوٹتر ہوا آج میں راکھتا مہتما گاندھی بھی کرا جاتا ہے ان کے بارے میں اس طرح کی مانشتتہ اس طرح کے بچاڑ کھارا کانگریس سری نہیں پورا دیش ماپ نہیں کرے گا چھم میں نہیں جو کہا ہے نشی طرف سے صحیح کہا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوڑ سے نے مہتما گاندھی کی حتیہ کیا تو کسی پر کچھ بچاہ دارا کا اور اس کا ان کا کوئی سمرتن نہیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے آجادی کے آندولن میں انہوں نے بھاگ لیا اگرنی بھومیکہ میں رہے تو راست کے پتی ان کا بھی بھاور آؤ گا اتراخنڈ میں دو نئی ٹاؤنشپ بسانے کے تیاری ہو رہی ہے اسے لے کر کیندر کی ایک ٹیم جلدی اتراخنڈ کا دورہ کر سکتی ہے اس میں سے ایک ٹاؤنشپ دوئیوالا کے پاس جبکہ دنسلی زودپور کے کچھا میں بسائی جا سکتی ہے راججے کے اس پرستاو کو کیندر سرکار کے شہری وکاس بھاگ نے ہری جنڈی دیدی ہے شروعاتی چرن میں دو ستھانوں پر سامیتی دیتے ہوئے جلدی ٹیم بھیجنے جا رہی ہے ان دونوں پروجیکٹ میں کیندر سے قریب ایک ہزار کروڑ روپے کی آرثک مدد ملنے کی امید ہے جو چیتر تھے وہ چینیت کیے تھے اور اس کو بھی شاکلی شنمنی کیا تھا ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ پورے دیش بھر میں نو شہروں کو ڈیولپ کیا جانا ہے اور اس میں ہمیں اپنے دو شہروں کو بھارت سرکار میں پرستاو دھجا ہے بہت جلد بھارت سرکار کی طرف سے تین ان دونوں چیتروں کا نیوکشن کرے گی جائے جا لے گی اور اس کے بعد ہمیں امید ہے ہم نے یہ کہیں گے کہ دونوں شہر اس میں آ جائیں علموڑا شہر میں بننے والی ٹنل کو لے کر ایک بار پھر سے امید جا گی ہے سانسید آجے ٹمٹا نے کہا کہ ٹنل کی نرمال کام شروع ہوگا یاتایات کی سمسیہ کو لے کر علموڑا میں لوور مال روڈتے دھار نولا تک ٹنل کا نرمال کی بات کہی جا رہی ہے علموڑا کی ٹنل کے ہم لوگ لگاتار اس کی چرچہ بھی کرتے ہیں اس کو ہم نے اس کی سروے بھی ہماری دو تین بار ہماری ٹیمز نے کیا ہے اسے اس پرکار کی تھوڑا سا اس کا جو جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس کے کچھ سندھی تھے تو اس کے لیے بھی پریاس جاری ہے کہ کس طریقے سے علموڑا کی جو ٹوپوگرافی ہے اس کے اندر جو ٹاور جو ہم ٹنل لے جائیں گے اس میں کوئی کوئی سمسیہ اتپردن نہ ہو اس پر کام چلنا ہے انکیتہ پھنڈاری کیس کی پیروی کر رہے وکیل آسطوس نگی کوکوٹ کے مکھ گیٹ پر روک لیا گیا اس پی شیکھر چند سویال سے باشید کرنے کے بعد وکیل آسطوس نگی کوکوٹ پریسر میں جانے دیا گیا درسل انکیتہ ہتیا کانڈ کے آروپی انکیت آری سورب اور پلکیت کی کوٹ میں پیشی تھی اس دوران تینوں آروپی کوٹ پہنچے تھے بتایا جا رہا ہے کہ آج کوٹ میں گواہوں کے بیان لیے جائیں گے چار دھام یاترہ کے دوران یاتریوں ساریدار میں سرکاری شوچالے میں عوید وصولی کی شکایت ملی ہے اسی کو لے کر میئر انتہ شرمہ نے موقع پر جا کر نرکشن لیا نرکشن کے دوران بات سہی پائی گئی آروپ ہے کہ ایک یاتری سے سویدہ شل کے نام پر دس روپے لیے جا رہے تھے اور اس کو لے کر میئر خود موقع پر پہنچی اور انہوں نے ویوستاؤں کو دیکھا اور جو آروپ لگ رہے تھے اسے سہی پائی یہ یاتری آئے ہوئے ہیں ریدوار میں اور ان سے دس روپے لے رہے ہیں باتروم جانے کے بھی بہت گلت ہو رہا ہے اور نگم تزو پھری ہے یہاں پہ کوئی یاتری کے لیے وہ نہیں ہے کہ دس روپے دے گا ابھی میں پوچھ رہی تھی یہاں پہ مہینہ سے کہ بھئی آپ چینج کرتے ہو کپڑے تو کاری ہاں دس روپے لگتے ہیں تو یہاں لوٹ مار مچا رکھ کیے سورب بھگوڑا نے کھیدارنات پیدل مارک اور ریوشن کر ویوستہوں کا جائزہ لیا اس دوران سورب بھگوڑا نے یاترہ مارک پر تیر تھی یاتریوں کو ہو رہی دکتوں کے بارے میں سیڈ بیک لیا ساتھ ہی اس بارے میں جانکاری بھی لی یاتریوں کو کس طریقے کی کس اگدھائی مل رہی ہیں سورب بھگوڑا ردو پریاک زلے کے پروہاری منتری ہیں انہوں نے گوری کنڈ سے جنگل چٹی تک پیدل چل کر یاترہ ورستہوں کا جائزہ لیا لوگوں سے بھی انہوں نے بات چیت کی جنگل چٹی تک پیدل پہنچا ہے چار سے پانچ کلومیٹر کا دائرہ ہے آپ نے دیکھے اس تھی کیا کچھ اس تھی دیکھ کر آپ کو لگا ہے نہیں دیکھیں میں کل وہاں پر گیا تھا ہمارے کلہ جیکس تھے ہمارے کلہ پنچائج جیکس تھے دی ایم ایس ایس پی تم پانچ لوگ گئے تھے اور کوشش یہ ہی تھی جانتاری اس کی ملنی چاہیے خود اچھا لگا جب میں نے وہاں پر گیا شدوالوں سے بات پر ہی لیے لیے 100-100 شدوالوں سے ہم نے بات کری کوئی کرناٹک سے آیا تھا کوئی مندر پیش سے آیا تھا کوئی یوپی سے آیا تھا کوئی گجرات سے آیا تھا سب نے جو ویوستہ ہیں وہاں پر سرکار نے کھڑی گری اس کی تاریخ کری لوگوں نے کہا کہ ہمارے درشن اچھے ہوئے ہمارے کو رہنے کی ویوستہ اچھی ہمارے کان پان کی ویوستہ اچھی کوئی کسی نے ہم کو لوٹا نہیں کسی نے ہم سے کوئی سامنے ماملہ نہیں آیا اس کے بعد میں گھوڑے کھچر مالکوں سے ملا گھوڑے کھچروں کے جو ہم نے اس بار سویدان دینی کو چیز کری جائے وہ تین شیٹ کی ویوستہ تھی چاہے وہ گرم پانی کی چریہاں بنائی تھی چاہے وہ پانی کی ویوستہ کری تھی اس کے ان سے ملا وہاں پر کچھ سمسیاں ضرور رہی سامنے کہ جو ہم نے پانی کی گرم پانی کی ویوستہ کھڑی کرنے کو چیز کری تھی وہ پانی بہت دیر تک گرم نہیں رہ رہا ہے جس کی وجہ سے گھوڑوں کو ابھی بھی پھوڑا تھنڈا پانی ہی مل رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم نے اب کیا اور کر سکتے ہیں بہتر کرنے کے لئے اس لئے ہم بیم اور مم نے ایک میٹنگ فکس کریں گے جو چریاں ہم نے گھوڑوں کے پانی کلے بنوائی تھی اسی میں گھوڑے کھچر مالک اپنے پیر اور اپنے جوتے سافت ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پورا کیچڑ ہو جا رہا ہے اور پانی بلوک ہو جا رہا ہے اور اس اچھے پانی نہیں مل پا رہا ہے گھوڑوں کو میں نے کہل ڈی ایم کو نردیشت کیا ہے کہ کوئی بھی بیکٹی اگر ایسا کرتا پر پائے جائے تو اس پر ہزار روپیلہ چلان کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کدارنات جی میں جو کام چل رہا ہے اس کے جو ٹریکٹر سے سامان ہم فیری کر رہے ہیں کدارنات جی پہ وہ ٹریکٹر سے کن جگہوں پہ روٹ جو ہے وہ کھڑ گیا ہے جو پیدل ٹرکتا ہے تو اس سے شادہالوں کو بھی سمسیہ ہو رہی ہے اور جو گھوڑے نیچے آ رہے ہیں شادہالوں کو لے کے ان کے لئے بھی رسک ہے کیونکہ وہ سلپ کر سکتے ہیں چوٹ لگ سکتے ہیں تو میں نے ڈی ایم کو اور ڈی ایس ڈی ایم کو نے شکتیا ہے جب رات میں جاترہ کم ہوتی ہے تو پی ڈی ایوڈ باک کے دوارہ ان پیچھز کو ٹریکٹر آیا جائے اور ایک سمسیہ اور بھی دیکھنے کو ملنی کہ ہمارا گھوڑا پر آفا پورا ٹریک ہے جو اٹھارہ کونٹر کے جا رہا ہے اس کے راننات جی دوے اس میں جگہ جگہ پر گھوڑے کھلے ہو جا رہے ہیں جس کی قارن شدوالوں کو چلنے کی جگہ کم مل رہی ہے تو اسی برسات میں ہم نے یہ فیصل لیا ہے کہ اسی برسات میں جو ہمارا خین شنٹ بنایا ہے جس میں لگو لگ ہزار سے پندرہ ساگوڑے رہتے ہیں اس کو تبل سوری کیا جائے گا تاکہ ان پریک روٹ سے ان گھونوں کو آرام کرنے کے لئے ایک جگہ مل جائے اور پریک روٹ کلیر ہے جلت اینگل سے لوگوں نے لیا ہے کہ وہ نراز ہیں اور وہ سرکار کے خلاف ہے میں اتنا کہوں گا کہ انہوں نے اپنے سجھاو دیئے ہیں اور سرکار کی سیریسنس اس یادترہ کو لے کے کتنی ہی آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ پربھاری منتری کے روپ میں اور یہاں کے چلے کی آرامل ایسنری منتری کے روپ میں میں دو بار اس سرک کو کر چکا ہوں پچھلے سال بھی کیا تھا اس سال بھی میں اس کو ہو کے آیا ہوں تو یہ سیریسنس دکھاتی ہے سرکار کی مانے مخمتی جی سمیقشہ بیٹھک لے رہے ہیں مانے ہمارے تورزم منسٹروں نے سمیقشہ بیٹھک لی ہے لیکن تب اتنے لوگ آتے ہیں تھوڑی عدویبستہ ہوتی ہے لیکن اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بہتر کیا جا سکتا ہے اس میں سرکار نگتار کام کر رہے ہیں کیدارنا دھام کی پاڑیوں پر ایک بار پھر سے ایو لانچ ہوا ہے ایو لانچ کے بعد ایک بہت بڑا حصہ نیچے کی اور گرتا نظر آ رہا ہے اور ٹی اے آواز سنائی دے رہی ہے جس کسی نے بھی یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ اب تک دہشت ہے کیدارنا دھام کی پہاڑیوں پر برفیلا بابندر اٹھ رہا ہے برف کا ایک توفان نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے تصویریں ایسی مانو برف سے بنے بادل اٹھ رہے ہیں یہ ویڈیو کیدارنات مندر کے پیچھے کی پہاڑی کا ہے مندر سے قریب پانچ کلومیٹر پیچھے ایو لانچ آیا ہے یہ منظر دیکھ کیدارنات دھام میں موجود یادریوں کی سانسیں ایک پڑھ کے لیے رک گئی لوگوں کے ذہن میں دوہزار تیرہ کی آفدہ کی یادیں تازہ ہو گئی جانکار مانتے ہیں کہ یہ سب کیدار گھاٹی میں بے روک جوپ اڑ رہی ہیلی سیواؤں کا نتیجہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک فرکوینٹ وے میں اگر ہیلیکپٹر کی اڑانیوں بھی بھری جا رہی ہیں تو اس کی جو دھنی ہے اس سے جو وہاں کا گلیسر ہے اس کے چڑکنے کے کہیں اڑانان ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور نشیب طور پر اگر آرمی یہ جو ہیلیکپٹر سیوہ ہے ہمالیا میں بسیس ایمرجنسی کے لیے ہی پروائیڈ کی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا پریابران ایکسپرٹ کی باتیں صحیح ہیں اگر ایسا ہے تو ابھی سے ساوڑھان ہو جانے کی آوشکتہ ہے چونکہ کدارنا دھام دو ہزار تیرہ جیسے بھیشن تباہی دیکھ چکا ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ اس جگہ پر پھر سے کوئی انگونی ہو اے بی پی گنگا کے لیے رودر پریاد سے روحیت ڈیمری کی ریپورٹ جب نو تیر دھام پیدل مارگ پر کیچڑ ہونے سے یاتریوں کا واضحہ میں دکتہ ہو رہی ہے عالم یہ ہے کہ ویکلپک مارگ پر فسلن ہو رہی ہے جس وضع سے یاتری جان جوکی میں ڈال کر سفر کر رہے ہیں پیدل مارگ پر کیچڑ ہی کیچڑ ہے تیرت یاتری جان جوکی میں ڈال کر سفر کر رہے ہیں بانسون سے پہلے ہی یمنوتری یاترہ کے ویکلپک مارگ پر یاتریوں کی راہ میں چنوٹی آتی ویکلپک مارگ میں بھینلی گاڑ سے آگے مارگ گھستا حال ہے یہ رسٹہ بہت ڈینجر رسٹہ ہے ایسے رسٹے میں سے کچھ صدرنا کرنی چاہیے ہم کتے دور دور سے آتے ہیں بھائیہ اور آپ بول رہے ہیں کہ ایسے رسٹے میں سے چلو یہ گھوڑے فیسل رہے ہیں آپے بلکل بلکل اچھا رسٹہ کا بہران چاہیے آترے گھرو بہت دور دور سے آتے ہیں یہاں کا رسٹہ بہت خراب ہے گھوڑے بھی نہیں چل سکتے ہم تو دو بار گر گئے سب کو تغلیف ہوتی ہے گھوڑے تو کیا کیسے چلے ایسے میں گھوڑے مارگ کی ستتی دیکھئے اس میں کئی جگہ گہرے گجے ہو گئے ہیں مارگ پر مٹی کی وجہ سے پھسلن ہو رہی ہے جس سے آباجاہی میں پریشانی ہے یہاں کا رسٹہ بہت ہی خراب ہو رہا ہے گھوڑے کے لیے تو اور بھی بہت خراب ہے ہم جنتہ بہت پریشان ہیں بھارت سرکار اور اتراکھنڈے سرکار سے نگذن ہیں کہ یہاں اتنے یادری آتے ہیں ان کے لیے اچھی ورستہ کریں تاکہ سب یہاں کی یادرہ سگم ہو کئی جگہ پر تو مارگ کنارے پر لگی ریلنگ ہی شتی گرست ہو گئی ہے ایسے میں یہاں سے سفر کرنا اور خطرناک ہے یادرہ شروع ہونے سے پہلے مارگ کی مرمت کرائی گئی تھی مگر یادرہ شروع ہونے کے ڈیڑھ مہینے کے بھیتر ہی حالات بگڑ گئے ہیں یہ مارگ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ یہاں صرف یادریوں کو ہی پریشانی نہیں ہو رہی ہے بلکہ گھوڑے خچت بھی مارگ پر گر کر خائل ہو رہے ہیں ایوی پی گنگا کے لیے بڑھکوٹ سے لیتن چوہان کی ریپورٹ کارپیٹ نیشنل پارک میں جنگل سفاری کے دوران سیلانیوں کی جپسی کی پیچھے ایک ہاتھی نے دور لگا تھی ہاتھی کی دور کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلانی جنگل سے گزر رہا ہے ایک ہاتھی آگیا آگیا ایک گاری کا پیچھا کرنا شروع کریا دھریمت رہی کہ ڈرائیور نے گاری سوشل سے نکال لی سوشل اگر گاری میں دنگی کی قرابی ہوتی ہے چلے گا آگیا 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 جو ایکسپرٹس ہیں جنگل کے ان کا کہنا ہے کہ سفاری کے دوران جانور کو دیکھ کر کبھی شور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شور مچائیں گے تو وہ اکستے ہیں اور حالانکہ ابھی تک یہ ویڈیو کی پوشٹی نہیں ہوئی جس سے یہ پتا چل سکے کہ ویڈیو کتنا پرانا ہے اور پارک کے کس حصے کا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی چوک پیٹکوں پر بہت بھاری پڑ سکتی گرمی بڑھتے ہی جنگل کے جنگل سلگنے لگے ہیں پیچھلے پانچ دنوں سے جنگل جل رہا ہے مگر ونویوہاک کے ادھکاری اس سے بے خبر بنے ہیں ابھی تک تو پہاڑوں میں ہو رہی بارش کی وجہ سے جنگل کی آگ جیسے جیسے بچ رہی تھی مگر اب گرمی بڑھتے ہی جنگل سلگنے لگے ہیں دیکھیں دو تصویریں آپ کو ہم دکھا رہیں جنگل میں آگ لگی پانچ دن سے جنگل سلگ رہا ہے شرینگر کا اور یہ جو سمسیہ ہے یہ بڑھ گئی حالانکہ اس بار بارش اتنی زیادہ ہوئی کی فائر سیزن میں آگ کی گھٹنائیں نہیں آئی لیکن اب دیکھیں گرمی جب شروع ہوئی ہے تو آگ لگنی شروع ہو گئی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی